ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دین اسلام آنے سے پہلے کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اس کے پاس ایک جادوگر تھا وہ جادوگر جب بڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ بادشاہ سلامت میری زندگی کا اب کوئی بروسہ نہیں اس لیے کوئی لڑکا میری خدمت میں دیں تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں اور وہ میری وفاد کے بعد میری جگہ آپ کے شاہی خاندان کا جادوگر بن سکے تو بادشاہ نے جادوگر کی بات کو سمجھتے ہوئے اس کے ہاں جادوگری سیکھنے کے لیے ایک لڑکا روانہ کر دیا راستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا وہ لڑکا راہب کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا کلام سنا راہب کی باتیں اسے بہت اچھی لگیں اس کے بعد جب بھی لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں اس راہب کی خدمت میں بھی حاضری دیتا اور کچھ دیر کے لیے وہاں راہب کی باتیں سنتا اس وجہ سے جادوگر کے پاس پہنچنے میں ہمیشہ دیر ہو جاتی جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتا تو دیر سے آنے کی وجہ سے جادوگر اسے مارتا پیلتا لڑکے نے تنگ آ کر ایک دن راہب سے شکایت کی جادوگر کی تو راہب نے اسے ایک ترقی بتائی کہ اگر جادوگر کی مار کا خوف ہو تو جادوگر سے کہہ دینا کہ مجھے گھر والوں نے روک رکھا تھا اور جب گھر کا خوف ہو تو یہ بہانہ کر دیا کرو کہ مجھے جادوگر نے روک رکھا تھا اور پھر لڑکے نے ایسا ہی کیا دن گزرتے رہے ایک دن راستے میں ایک باری برکم جانور پر اس کی نگاہ پڑی یہ جانور لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بنا ہوا تھا تو لڑکے نے اپنے دل میں کہا کہ آج میں جان لوں گا کہ جادوگر حق پر ہے یا راہب بھی لڑکے نے اپنے ہاتھ میں ایک پتھر لے کر کہا کہ اے اللہ اگر جادوگر کے مقابلے میں راہب کا طریقہ تجھے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مار دے ان الفاظ کو دوراتے ہوئے لڑکے نے جانور کو پتھر دے مارا اللہ کے حکم سے وہ جانور مر گیا جب وہ راہب کے پاس پہنچا اور اسے ساری صورتحال سے اگاہ کیا تو راہب نے کہا کہ اے بچے اب تم مجھ سے زیادہ افضل ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا معاملہ اپنے اللہ سے اپنے اروج پر ہے اور انقریب تم کو ایک آزماش کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن تم میرے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا پھر وہ لڑکا اللہ کے حکم سے اندوں کو ٹھیک کرنے لگا اور برس کی بیماری والے بھی اس کے علاج سے ٹھیک ہونے لگے اس کے علاوہ بھی وہ ہر قسم کی بیماری کا علاج کرنے لگا اسی دوران بادشاہ کے ایک خاص آدمی کو جوکیندہ تھا لڑکے کے بارے میں علم ہوا تو وہ بہت سارا سونا چاندی لے کر لڑکے کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا اگر تُو نے مجھے شفایاب کر دیا تو یہ جتنا سونا چاندی لے کر آیا ہوں سب تمہارا تو لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفایاب نہیں کرتا بلکہ شفا اناعت کرنے والی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا ممکن ہے اللہ تم کو شفا دے وہ آدمی اللہ پر ایمان لے آیا لڑکے نے دعا کی اور پھر اس آدمی کی بنائی واپس آ گئی پھر وہ آدمی خوشی خوشی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا تو بادشاہ نے پوچھا تیری بنائی کس نے بحال کر دی تو اس نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے یہ سن کر بادشاہ تیش میں آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ میرے سوا اور بھی تیرا کوئی رب ہے تو اس آدمی نے ڈٹ کر کہا کہ میرا اور تیرا رب صرف اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے اور پوری کائنات کا وہ خالق اور مالک ہے یہ باتیں سن کر بادشاہ مزید غصے میں آ گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا اسے مسلسل دردناک سزائیں دیتا رہا یہاں تک کہ اس آدمی نے تنگ آ کر ایک دن لڑکے کا پتہ بتا دیا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بلاوا بیجا لڑکا حاضر ہو گیا اور پھر بادشاہ نے لڑکے کو دیکھتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا کہ ارے ہو تیری یادوگری کا فن اس قدر کامیاب ہو گیا کہ تو نہ بیناؤں کو بھی بینائی عطا کرنے لگا ہے اور برس کے مریضوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے اور ساری بیماریاں تیرے علاج کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں مجھے بھی یہ راز بتاؤ تو لڑکے نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت میں اپنی طرف سے کسی کو شفایاب نہیں کرتا بلکہ سب کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی شفایاب کرتی ہے یہ بات سنتے ہی بادشاہ نے اسے بھی قید کر دیا اور ترہ ترہ کی سزائیں دینا شروع کر دی یہاں تک کہ ایک دن لڑکے نے بادشاہ کے ظلم و شتم سے تنگ آ کر راہب کا پتہ بتا دیا پھر راہب کو بھی پکڑ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے اسے بھی اپنے دین سے منحرف ہونے کا حکم دیا لیکن راہب نے صاف انکار کر دیا بادشاہ کو بہت برا لگا اور انکار کرنے کے جرم میں راہب کے سر پر ایک آرہ رکھ کر چلا دیا گیا جس نے راہب کے دو ٹکڑے ہو گئے اور وہ تڑپ کر جہاں بھاک ہو گیا اور پھر بادشاہ کا وہ خاص آدمی لیا گیا جسے بینائی ملی تھی اسے بھی اپنا دین چھوڑنے کا حکم دیا لیکن اس نے بھی انکار کر دیا چنانچہ اس پر بھی آرہ چلا دیا گیا اور وہ بھی دنیا فانی سے چل بسا پھر وہ لڑکا بادشاہ کے سامنے لیا گیا اور اسے بھی اپنا دین چھوڑنے کا حکم دیا لیکن اس نے بھی صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے غصے سے اس لڑکے کو اپنے سپاہیوں کی ایک ٹولی کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر اسے اپنا دین چھوڑنے کو کہنا اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ وہیں اسے دھکا دے کر نیچے پینک دینا وہ سپاہی لڑکے کو لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگے تو لڑکے نے دل میں دعا کی کہ یا اللہ میری حفاظت فرما تو اچانک پہاڑ دگمگانے لگا سارے سپاہی مارے گئے لڑکا صحیح سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں آ گیا لڑکے کو دربار میں دیکھ کر بادشاہ بہت زیادہ حیران ہوا اور بادشاہ نے پوچھا تیرے ساتھ جانے والے سپاہیوں کو کیا ہوا تو لڑکے نے بادشاہ کی بات کا جواب دیا کہ اللہ تعالی نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور مجھے نجات عطا فرمائی ہے بادشاہ نے پھر اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں سوار کر کے سمندر میں لے جاؤ اور پھر کشتی کو این سمندر میں لے جا کر پوچھنا اگر یہ اپنا دین چھوڑ دے تو ٹھیک ہے ورنہ سمندر میں ہی اسے غرق کر دینا وہ لڑکے کو لے کر جب سمندر میں گئے تو لڑکے نے دعا کی کہ اے رب کائنات میری حفاظت فرما یہ کہنا تھا کہ کشتی اٹھ گئی اور وہ سبھی لوگ سمندر میں غرق ہو گئے لیکن لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں واپس آ گیا تو بادشاہ نے بڑی حرانی سے پوچھا تیرے ساتھ بیجے گئے ملازم کہاں گئے تو لڑکے نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں غرق ہو گئے ہیں اور میری حفاظت فرمائی ہے میرے مالک نے یہ سن کر بادشاہ نے اپنا سر پکڑ لیا اور خموشی سے بیٹھ گیا تو لڑکے نے کہا کہ تم مجھے ہرگز قتل نہیں کر سکتے مجھے قتل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے بادشاہ نے پوچھا وہ کون سا تو لڑکے نے بتایا کہ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور خجور کے تنے پر مجھے لڑکا دو اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اسے اپنی کمان میں ڈال کر کہو کہ اس لڑکے کے رب میں تمہارے نام سے تیر چلاتا ہوں پھر مجھے نشانہ بناو جب ایسا کرو گے تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کیا اور پھر بادشاہ نے لڑکے کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ خجور کے تنے پر لٹکایا پھر اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور اسے کمان میں ڈال کر کہا کہ اے لڑکے کے رب میں تیر نام سے تیر چلاتا ہوں پھر نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا وہ لڑکے کی گفدن پر جا لگا اور پھر لڑکے نے اللہ کا نام لیا اور وہ مر گیا یہ ماجرہ دیکھ کر سب لوگ اللہ کی تحید کو سمجھ گئے اور بے اختیار کہنے لگے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ اے بادشاہ جس چیز کا تم کو ڈرتا اللہ کی قسم وہ ہو کر رہا ہے اے بادشاہ سلامت آپ نے یہ سارا ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور پھر سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے بادشاہ اور زیادہ تیش میں آ گیا اس نے حکم دیا کہ میدان کے باہر ایک خندق کھو دیں اور پھر اس خندق میں آگ بڑھکا دی جائے جو اپنے دین سے نہ پھرے اس کو آگ میں ڈال دو تو ملازموں نے ایسا ہی کیا حتیٰ کہ ایک عورت آئی اس کے ہاتھ میں ایک معصوم بچہ تھا اس نے بہت منت سماجد کی لیکن بادشاہ نہ مانا اور وہ بھی جل کر راکھ ہو گئی اس بادشاہ کا نام زنو واس تھا ابن کسیر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس ظالم بادشاہ نے صبح سے لے کر شام تک بیس ہزار لوگوں کو آگ میں ڈال دیا تھا محترم دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا مجھے دیں اجازت میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ عنہ کے بان